نون لیگ کی قیادت کہہ رہی ہے تو جب وہ سامنا کریں گے تو امکانات ہیں کہ وہ بھی شاید جیل جا سکتے ہیں اور اسی وجہ سے کچھ مخمصہ بھی ہے ان کی واپسی کے حوالے سے گو کے جو ان کی پارٹی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ کوئی مخمصہ نہیں ہے اٹل ہے تاریخ وہ واپس آئیں گے تو کیا کہیں گے اس پر آپ دیکھیں میں تو تھوڑا سا پہلے اس کو کانٹینیو کروں گا تھوڑا سا جو وزیراعظم نگران جو ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے بڑا کلیر ٹرمز میں کہہ دیا کہ ان کے بغیر بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسی کوئی متنازع سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے نگران حکومت ہے وہ نگران وزیراعظم ہیں ان کا رول جو ہے وہ بالکل غیر جانب دارانہ نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ نظر بھی آنا چاہیے وہ اس سوال کو کسی اور پہرائے میں جواب دے سکتے تھے لیکن وہ اب جو تنقید پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہی آسٹ فور ایٹ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسی سٹیٹمنٹ سے اشتناف کرنا چاہیے اور اپنا زیادہ جو فوکس ہے وہ جو ہے الیکشنز کے انعقات کے اوپر کریں جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے دیکھیں نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے ان کو ایک جوڈیشل ورڈکٹ کے ذریعے ناہیل قرار دیا گیا اور وہ بھی پہلا جب ناہیل قرار دیا گیا تھا وہ بغیر ٹرائل کے کیا گیا تھا کیونکہ وہ پانچ رکھنی جو بنچ تھا پہنامہ کا انہوں نے ابھی وہ کیسز انہوں نے نیب کو نہیں بھیجے تھے انہوں نے پہلے ہی ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے اور آرٹیکل سکسی ٹو ون ایف کے تحت ان کو ناہیل قرار دیا جس کی امپلیکیشنز یہ ہیں کہ وہ ان پرپیچویٹی تا عمر جو ہے ناہیل رہیں گے پھر اس بعد میں ان کو جب ٹرائل ہو رہا تھا اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ان کو کنوکشن بھی ہو گئی تو ان کو دو طریقے سے ڈیبار کیا گیا ایک تو پہلے ہی ناہیل قرار دے دیا گیا دوسرا ان کو سزابی ہو چکی تھی پھر اس کے بعد آپ کے سامنے صورت میں سمجھتا ہوں کہ مقافات عمل ہے اب صورتحال یہ ہے کہ جو پشلے وزیراعظم تھے جو کہ میاں نواز شریف کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ الیکٹ ہو کے آئے تھے جس طریقے سے بھی لیکن ہی وز الیکٹڈ پرائم منسٹر آج انفورشنیٹلی صورتحال یہ ہے کہ وہ اس وقت کنوکٹڈ ہیں اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ واپس آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں